تو آج کی خبر یہ ہے کہ سپین نے جو ہے یوکے کی انٹری جو یوکے نیشنل ہے ان کی انٹری کو رسٹکشنز لگا دی ہیں رسٹکشنز کی اس وجہ سے لگائی ہے کہ جو نیا آیا ہے ویرس افریقہ کی طرف سے اس کی وجہ سے کافی زیادہ پرابلم دیکھنے کو آ رہی ہے تو سپین کی گونڈامینڈ نے آپ کہہ لیں کہ یکم دسمبر سے یعنی کہ بھوت سے لے کر جو دسمبر ہے کہ تیس دسمبر تاک یہ رسٹکشنز لگی اس کے اندر صرف وہی پسینجر جو ہے سپین کے اندر انٹر ہوں کے جن کے پاس کورنینٹن کا سرٹیفکیٹ ہوگا یا نیگٹا پی سی آر ٹیسٹ ہوگا وہ بھی تین دن پہلے ایرائیویل سے آنا پڑے گا اس سے کافی زیادہ فیکٹ پڑھنے جا رہا ہے جو ہے یکے والوں کو ان کے فریلی وہ مومنٹ نہیں کر سکتے لیکن یہ اتنا کوئی بڑے ایشو نہیں ہے اگر آپ کے پاس سرٹیفکیٹ موجود ہے تو آپ آ سکتے ہیں تو یہ ہولیڈے جو ٹوریزم سیکٹر ہے اتنا زیادہ فیکٹ نہیں ہوگا لیکن یہ ہے کہ ایک مزید ایڈیشنلی ایک چیز آپ لوگوں کے لیے یہ آ چکی ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً یہ تی اکتیس دسمبر تک یہ جو رہے گا ڈبلی ایچو کٹ جو ڈیٹا تھا وہ شوک آ رہا تھا کہ یکے کے اندر جو ریسنٹلی لاس سیون ڈیز کے اندر جو کورنڈ اینڈرنگ کی پوزیٹیو وہ کافی حد تک اوپر چلے گیا اور تقریباً آٹھ سو چھو ہتر جو ہے وہ ڈیٹسل ریپورٹ ہوئی ہیں جو پوزیٹیو کیس ہے وہ دو لاکھ ننانوے ہزار کے قریب قریب تک پہنچ چکے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ جو سعود افریقہ کی طرف سے ایک نیا جو وائرنٹ آیا ہوا ہے اس کی وجہ سے یہ کافی زیادہ جو رسٹکشنز لگنے جا رہی ہیں دیگر ممالک کو بھی دیکھا جائے تو وہ بھی اس پر کافی زیادہ جو ہے وہ سوچ رہے کہ اومی کرون کا وائرنٹ آ رہا ہے اس کا افیکٹ پڑ رہا ہے یوکے میں بھی اس کے کیسز دیکھے گئے ہیں اس کی وجہ سے جو ہے کافی زیادہ جو میئرمنٹس لینے جا رہے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ جو دیگر کنٹریز ہیں ان کے اندر یہاں پولیس نظر آ رہی ہوگی یہ کنٹریز کو بھی انکلوڈ کیا گیا ہے لسٹ کے اندر تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ فیفت ویوز کہاں تک لے کر چلتی ہے تو جیسے جیسے کوئی مزید اپ ڈیٹس آئے گی آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اپنا بہت زیادہ خیار رہ گئے گا چینل کو پیار دکھائے گا اللہ حافظ